بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ابلیٹی کو بہتر کرنے کے لیے کون سا سٹون جو ہے وہ لے کر پہنیں گے ہم نے ایری سے لے کے لیو تک کے اسینڈنٹس جو ہیں وہ ان کو ڈسکس کیا آج جو باری ہے وہ ہے ورگو اسینڈنٹ کی آپ اس وقت سکرین پہ جو زائشہ دیکھ رہے ہیں نمبر سکس جہاں پر لکھا ہوئے سکس کا مطلب ہے ورگو اسینڈنٹ میں ورگو زارک سائن کی بات نہیں کر رہا وہ افراد جن کا زائشہ کا پہلا گھر لگن اسینڈنٹ ورگو ہے ان کی آج بات ہم کریں گے اور ورکنگ کیپیبلیٹی کو ایمپروف کرنے کے لیے اسینڈنٹ کا جو لارڈ ہے مرکری اس کو طاقت دینا بہت ضروری ہے اس زائشہ میں آپ کا مرکری اگر اچھی جگہ پر پلیس ہے تو آپ اپنے ہاتھ میں اپنی ورکنگ کیپیبلیٹی کو ایمپروف کرنے کے لیے ایک سٹون ہے پیریڈاٹ پیریڈاٹ جو ہے وہ آپ لے کر اپنے ہاتھ میں پہن سکتے ہیں لیکن مرکری کی پلیسمنٹ کو دیکھنا سمجھنا بڑا ضروری ہے دیکھتے ہیں مرکری اگر ضائشہ کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے نمبر سکس جہاں پر لکھا ہے تو یہاں پر اس کو پنچ مہا پرشیوک ملتا ہے یہاں پر یہ ڈائریکشنل سٹنٹھ میں بھی ہوتا ہے لگن کا بھی مالک ہے تو وہ ایسی بڑا اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ مزید اپنی ورکنگ کیپیبلیٹی کو اپروف کرنا چاہے ڈگری وائز ویک ہے تو یہاں پر آپ پیریڈاٹ لے کر پہن سکتے ہیں مرکری اگر ضائشہ کے دوسرے گھر میں ہو نمبر سیون جہاں پر لکھا ہے تو یہاں پر بھی پیریڈاٹ لے کر پہنا جا سکتا ہے مرکری اگر ضائشہ کے تھرڈ ہاؤس میں چلا جائے نمبر ایٹ جہاں پر لکھا ہے تو یہاں پر آپ پیریڈاٹ نہیں پہنیں گے صدقات دے کر کام چلائیں گے کیونکہ یہاں پر ہارٹشپ بڑھ جاتی ہے ضائشہ کا چوتھا گھر نمبر نائن جہاں پر لکھا ہے یہاں پر اگر مرکری موجود ہو تو یہاں پر آپ اس کا سٹون پیریڈاٹ لے کر پہن سکتے ہیں اپنی ورکنگ ایبلیٹی کیپیبلیٹی کو ایپروف کرنے کے لیے مرکری اگر ضائشہ کے فیفت ہاؤس میں چلا جائے نمبر ٹین جہاں پر لکھا ہے تو یہاں پر بھی اس کا سٹون لے کر پیریڈاٹ پہنا جا سکتا ہے اپنی ایبلیٹی کو بہتر کرنے کے لیے نیکسٹ ہاؤس کی جانے بڑھتے ہیں ضائشہ کا سکس ہاؤس نمبر الیون جہاں پر لکھا ہے تو یہاں پر نحض گھر میں اس کو کندرہ دی پتی دوش لگتا ہے خراب ہوتا ہے یہاں پر آپ اس کا سٹون لے کر نہیں پہنیں گے صرف صدقات دے کر کام چلائیں گے مرکری اگر ضائشہ کے ساتھویں گھر میں چلا جائے نمبر ٹول جہاں پر لکھا ہے تو یہاں پر مرکری گوکر لگن کو دیکھ رہا ہے لیکن یہاں پر باؤنڈ ہے برے اثرات دینے کیلئے کیوں کیونکہ یہاں پر مرکری حبوت یافتہ نیچ کا سب سے ورس پوزیشن میں اور یہاں پر اس کو دبل کندرہ دی پتی دوش لگتا ہے سب سے زیادہ خراب پوزیشن میں ہوتا ہے تو یہاں صرف اور صرف صدقات دے کر کام چلائیں گے نیکسٹ ہاؤس کی جانے بڑھتے ہیں مرکری اگر ضائشہ کے آٹھویں گھر میں آ جائے یہاں پر اگر مرکری بائی برد پلیسٹ ہو نمبر ون جہاں پر لکھا ہے تو یہاں پر آپ اس کا سٹون ہے اس گھر میں لے کر نہیں پہنیں گے یہاں پر بھی اس کو دوش لگتا ہے نیکسٹ ہاؤس کی جانے بڑھتے ہیں زائشہ کے نائن تھ ہاؤس نمبر ٹو جہاں پر لکھا ہے یہاں پر اگر مرکری موجود ہو تو یہاں پر آپ اس کا سٹون پیری ڈاٹ لے کر پہن سکتے ہیں ٹین تھ ہاؤس کی جانے بڑھتے ہیں نمبر تھری جہاں پہ لکھا ہے یہاں پر اگر مرکری آجائے اون سائن کا اپنی گھر میں تو یہاں پر اس کو پنچ مہا پرشیوک بھی ملے گا یہاں پر آپ اس کا پیری ڈاٹ بھی لے کر پہن سکتے ہیں اپنی ورکنگ کپیبلیٹی کو بہتر کرنے کے لیے نیکسٹ ہاؤس کی جانے بڑھتے ہیں زائشے کا الیمت ہاؤس نمبر فور جہاں پہ لکھا ہے یہاں پر اگر مرکری آ کر بیٹھ جائے تو یہاں پر آپ اس کا سٹون پیری ڈاٹ لے کر پہن سکتے ہیں آپ کی کپیبلیٹی کو امپروف کرے گا نیکسٹ ہاؤس کی جانے بڑھتے ہیں زائشے کا ٹویلت ہاؤس نمبر فائیو جہاں پر لکھا ہے یہاں پر اگر مرکری آ کر بیٹھ جائے تو یہاں پر کبھی بھی سٹون لے کر نہیں پہنا جائے گا نہز گھر ہے خرابی دے گا اس پورے زائشے میں مرکری اگر کہیں پہ بھی پلیزڈ ہو بھلے وہ خراب گھر کیوں نہ ہو تیسرا ہو چھٹا ہو ساتھوہ جہاں حبود ہوتا ہے آٹھوہ گھر یا باروہ گھر اور یہاں پر اگر مرکری کمبسٹ ہو جائے کیونکہ یہ واحد پلانٹ ہے جو سن کے ساتھ ہوتا ہے اور اٹی پرسنٹ زائشوں میں یہ کمبسٹ ہی پائے جاتا ہے تو آپ اس سیچویشن میں اس کا سٹون کسی بھی حالت میں یہ موجود ہو لے کر پیری ڈاٹ پہن سکتے ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ